براؤڈوے تو ہڈے ویدیس جان دے سپنے انو دے ویگا حقیقت دی اوڈان نمشہ دوستو میں آمرچید براؤڈوے امیگیشن سوہبسیس سے لگاتار کوشش اس چینل کے ذریعے یو ایسٹڈی ویزا کو لے کے ہر لائٹسٹ ایمپارڈنٹ اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں سو دو ہزار تیس کے اندر یو ایس نے ریکارڈ توڑ ویزاس دیئے ہیں سٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ ویزا یو ایس کے نکلے ہیں دو ہزار تیس کے اندر سٹوڈنٹ کٹیگری کے لیے سو آگے جو دو ہزار چوبیس آنے والا ہے وہ بھی اتنا ہی شاندار رہے گا کن چیزوں کو لے کے آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک تو یو ایس کا جو ویزا اپلائی کرنے والا پورٹل ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب نیا پورٹل آ چکا ہے سو کوئی بچہ اگر خود سے اپلیکیشن لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو بھائی اس کو میں سابدھان کر رہا ہوں وہ کسی پروبلم میں نفس جائے سیکنڈلی بیٹر یہی ہے کہ آپ پروفیشنل گائیڈلائن ضرور لے کے چلیں کیونکہ نیا پورٹل سب ہی بہت سارے بچوں نے خود یوز نہیں کیا ہے دوسری چیز یو ایس کے اندر اپلائی کر رہے ہو تو دسیز می سٹرونگ ریکمینڈیشن کہ صرف یونیورسٹیز میں اپلائی کریں یا گورنمنٹ کالوجیز میں اپلائی کریں یونیورسٹیز پرائیویٹ بھی ہوں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یونیورسٹیز کے اندر آپ سب سے اچھا سکسیس ریٹ حاصل کر سکتے ہیں گورنمنٹ اچھے کالوجیز کے اندر آپ اچھا سکسیس ریٹ حاصل کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ وہاں پر کسی ڈپلوما ٹائپ کالوج میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو 110% آپ کا ویزا رفیوزل ہے سو اس میں اپنا سمیں بلکل بیسٹ نہ کریں یو ایس میں آپ فیملی کے ساتھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں مطلب F1 student کے لیے ہوتا ہے F2 family کے لیے ہوتا ہے F2 ویزا بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو اپنے spouse کے ساتھ کر سکتے ہو لیکن یہ مان کر اور لکھ کر اور نوٹ کر کے چلیں کہ spouse کا بھی انٹرویو ہوگا سو اسے بھی communication skills اس کے بھی اچھے ہونے چاہیے اگر اس کے بھی اچھے communication skills ہیں تو آپ ایک ساتھ بھی اپلائی کر سکتے ہو الگ لگ بھی کر سکتے ہو یہ آپ کی چوائس ہے یو ایس کے اندر ویزا سیکسس ریٹ شاندار چل رہے ہیں اور جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں دوستو اس میں سے بہت ریئر کوئی یونیورسٹی ہوگی کہ آپ کو ویداؤ ٹائلٹس ایڈمیشن دے گی اگر دے گی بھی تو وہ اس ادھار پر دے گی کہ آپ recent pass out ہیں زیادہ لمبے gap والے نہیں ہیں اگر لمبے gap والے ہوں گے تو پھر آپ سے آلس پیٹی کا سکور مانگا جائے گا اور اگر آپ recent pass out ہوں گے تو شاید اس سکور کی ضرورت نہ پڑے سو آگے آنے والا ہے April intake آپ کو apply جلدی کرنا ہوگا کیوں جلدی کرنا ہوگا کیونکہ US میں appointment کا مسئلہ ابھی بھی continue ہے students کو پھر بھی کہیں نہ کہیں tourist کے مقابلے جلدی مل جاتی ہے بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فیب یا مارچ میں جا کے April intake کے لیے apply کر سکتے ہو so apply your applications as soon as possible Broadway team سے آپ contact کر سکتے ہو اپنے profile کو ڈیٹیل میں discuss کریں سمجھدھاری سے اپنے career کا decision لیں اور جلدی سے اپنا ویزا حاصل کریں thank you